جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرے تمام دوست احباب میرے یوٹیوب سبسکرائبر اور باقی تمام دوست احباب و ساتھ اگرام ٹھیک ہے نی ماشاءاللہ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جی آج کل گرمی کا بڑے ہی زیادہ ایشوہ آ رہا ہے تو میں تو راحت کو گندم بھگو دیتا ہوں جی اس کو بھگو کے وہ ذرا نرم ہو جاتی ہے اور دانے سے پہلے اس کو نکال کے تو پھنما پی دانا ان کے لیے ڈالنے لگا تھا اور ساتھ میں گرمی کے لیے جو آج کل بڑے دوست پوچھے تھے او آر ایس کا استعمال لازمی کریں جی او آر ایس کا استعمال لازمی کریں اس کی وجہ یہ ابھی گرمی ہے اور اس کے لیے سرکار او آر ایس آج کل بہت زوری ہے ویسے تو دوسرے پانی بھی ہو رہا ہے ہمیں بھی جب پانی بھی کمی ہو جاتی گرمیوں میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی او آر ایس کا استعمال کریں تو یہ ہے جی او آر ایس یہ آپ نے جو پانچ لیٹر والی کہنی ہوتی ہے نا جی وائٹ بوٹل پانچ لیٹر والی میں جی آپ نے یہ تین ساشے ڈال لیا ہے تین ساشے پانچ لیٹر میں او آر ایس کے یعنی کہ پانچ لیٹر والی بوٹل میں تین ساشے ہو گئے اب آپ کوانٹری چیک کر لیں اگر آپ کے پاس کوانٹری میں زیادہ کا بوٹل ہے تو کیونکہ پانی ان کے آگے ختم نہ ہی ہو تو بہتر ہے کیونکہ کرمی ہے کبوتلوں میں تاہا لگ جاتا ہے میرے کبوتلوں کو بھی ہوا تھا مگر میں نے اسے او آر ایس سے ٹھیک کیا ہے اور میں گنتم کو بھی گو گے نا رات کو رکھے دیتا ہوں اور ابھی میں تانہ ڈالنے لگا ہوں اس کو میں ٹوکری میں چھان لوں گا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اس کے بعد کبوتروں کو ڈال لوں گا اور پانی جو میں نے آپ کو پتایا ہے یہ او آر ایس پانچ لیٹر والی بوٹل میں بھائی جان یہ تین ساشے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ ڈے ڈیٹر جو بوٹل ہوتی ہیں ڈے ڈیٹر پانی میں ایک یہ کام کرتا ہے جو پانچ لیٹر کی بوٹل ہوگی تو اس میں یہ کام کریں گے تین تو میں بھی اس کو بنانے کا بنانے کا طریقہ کیا بتانا ہے یہ ڈوکٹر بھی بتاتے ہوتے ہیں ابھی گرمے میں فائدہ مند ہے اور آل پیٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ لیٹر پانی میں یہ تین ساشے میرے بیٹھا آنے ہیں کافی دوست بوچ بھی رہے تھے اور اس کے تین ساشے اور گندوم اور باجرے کا استعمال کریں باقی مکعی بھی آ رہی ہیں مگر مکعی میں نہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے بھی وہ نہ تھوڑا سی لگی ہوئی ہے مگر یہ جتنی بھی اتحاد ہو سکے اللہ باپ بہتری کریں تو انشاءاللہ اللہ جی اس کو بناتا ہوں میں اور پھر میں نے کبوتروں میں ڈالنا ہے گندوم کے میں آپ کو اس کیا رہا بھی استعمال کریں باقی اللہ با خیر کریں جی دوستو یہ گندوم ہے جی یہ میں نے راہت کو بگوئی تھی راہت کی اور یہ ماشاءاللہ اب کافی عد تک نرم ہو چکی ہے جی اسے ہی ہوتا ہے بھی کبوتروں کو نہ حضم کرنے میں اسے پرابلم نہیں ہوتی تو میں تو آج کر گرمی میں یہ استعمال کر رہا ہوں جی اور باقی یہ ہے بھی دوستوں کو ہر بندے نے اپنے طریقے سے تانہ ڈالنا ہوتا ہے مگر یہ ہے جو طریقے بندے نے خود استعمال کیا وہ بتائے گندوم کو راہت کو بھگو گے رکھ دیں میرا بھائی صبح اس کو ڈالنا ڈالنے سے پہلے کو پانچ دیس منٹ پہلے اس کو وہ ٹوکری میں ڈال کے اس کا پانی سارا خوش کر لیں پانچ دیس منٹ میں خوشک ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ کبوتر جلدی حضم بھی کر لیں گے اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا بھی پانی میں اور اس کا استعمال جو کبوتروں میں تال لگ جاتا ہے جی گرمی لگ جاتی ہے تو ٹوکٹر بھی بولتے ہیں جی اور اس کا استعمال کریں پانی کی کمی کی وجہ سے تو یہ بھی بڑا بیسٹ ہے جی پانچ لیٹر پانی میں تین ساشے ٹھیک ہے پانچ لیٹر پانی میں تین ساشے اور بنانے کا طریقہ تو بلکل یہ آسان ہے اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو باقی انشاءاللہ تعالی میں یہ اور اس بنانے لگا ہوں اور یہ تانہ بھی میں اس کو ٹوکٹی میں ڈالتا ہوں آپ دیکھیں گا ذرا پانچ سے دس منٹ میں یہ خوشک ہو جاتا باقی اللہ خیار کرے لے جی دوستو یہ ٹوکٹی میں لے آیا ہوں چھاننی بھی جس کا ہم بولتے ہیں نہ تو اس میں ہم نے کوئی جادو کرنا ہے نہ کوئی دمدرود کرنا ہے بسم اللہ پر کے رات کے ٹائم بھئیہ گندوں کو بھی گو دیں پانی میں دانہ ڈالنے سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے میرا بھئی دانے کو یہ صرف گندوں کو اس کو بھئیہ ڈالیں تو یہ خوراک جلدی عظم کر جائیں گے اور دوسرا اور اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس بھی بس میں یہ گندوں میں نے چھاننی میں ڈال لیا ہے اس کو ذرا میں پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تب تک میں پانی دوسرا بنا لوں گا جی اور اس والا یہ بلکل نرم ہو جاتی ہے تو گرمی ہے بس کبوتر زیادہ دانہ نہیں کھاتے پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے اور اس ہے جی لیا ہے جی جی ڈال جاں لیا ہے جی بس میں پانی اس کا خوشک ہو جائے گا یہ پانی اس کا پانسے دس منٹ میں خوشک ہو جائے گا پانچ لٹر پانی بوتل میں م sollسع کریں تو دوسروں کو ڈالیں ایز اس کا결șIndめ محمد میرا لیکن پانچ لٹر دنس 3 سلشید بوتل میں اگر 어렵 جو ٹاخن conveyer دوستوں کو کوانٹیٹی بلا آدمی بتانے چاہیے یہ تین ساشیل پانچ لیٹر والی بوتر ہیں اس سے یہ جانور کے اندر گرمی نہیں ہو گئی اور دوسرا ان کو سکون بھی دے گا بڑا ہی ساندھ ریکہ جی ہے دوسرا تو ایسے املی آلو بہارے کا بھی پانی ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکس اسی ویڈیو میں بتائیں گے پرحال آج کل کے سیزن میں یہ بہت ہی بیسٹ ہے جی ان میں پانی ڈلے گا اور یہ ماشاءاللہ پانی تیار ہو جائے گا اور کچھ ہی دیل میں آپ کو یہ پانی کو ہوتروں کو پیتے ہوئے بھی تکھاتے ہیں یہ بھی نہیں ہے بسرین سے پڑھ کے بلانا ہے یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے خود ہی گٹا گٹ پییں گے ماشاءاللہ بیتار ٹھنی بیتار ٹھنی موسیقی 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 دوسرے میں نے مادیاں لیلے کی ہوئی ہیں ان کو پانی پلا دیں نیچے والے خانے بھی مادیاں پانی پی لیں نیچے والے خانے بھی مادیاں پانی پلا دیں دوسرے 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 سے زیادہ جائیں گے اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کے سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا بہت میر بنی انشاءاللہ تلائک نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے